موسیقی خیزر آباد محترم جناب عوی ناش محنتی صاحب انچاز ڈی سی پی ساؤٹ زون ایڈیشنل ڈی سی پی ٹریفک محترم جناب بابو رو صاحب مطالقہ رکن اسملی آلی جناب الہاج ممتاز عمد خواہ صاحب طلبہ اور طالبات محزز حاضرین اکرام بزرگان ملت میں اپنی جانب سے شہریان حدراباد کی جانب سے شہر حدراباد کے ایک اتوال جناب انجینی کمار صاحب کو ان کے ڈیپارٹمنٹ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ایک نیک اور بہترین کام جس کا آغاز پانچ سال پہلے کیا گیا تھا اور محترم وزیر اعلیٰ کی اچندر شکر راؤ کے اس پروگرام کے تحت اس شی ٹیم کے کام کام کو شروع کیا گیا تھا میں ان کو ورک بات دیتا ہوں کہ پچھلے پانچ سال سے یہ شی ٹیمز کا کام بڑی ہی کامیابی کے ساتھ اس کو چلایا جا رہا ہے اور یہ بات بالکل مجھے کہنا پڑے گا کہ شی ٹیمز کی وجود میں آنے کے بعد ہماری خواتین میں ہمارے بچیوں میں بہت زیادہ جو ایک عدم تحفظ تھا الحمدللہ وہ کسی حد تک کم ہوا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ شی ٹیمز کی وجہ سے ان مخامات پر جہاں پر خاص طور سے ہمارے بچیاں جو سکول اور کالیج کو جاتی تھی وہاں پر ان میں ایک تحفظ اور سیفٹی کا ایک ماحول پیدا کیا گیا اور ساتھی ساتھ جو سائبر کرائم ہے جس کے ذریعے سے کئی ہمارے معصوم بچیوں کو بلیک میل کیا جاتا اور ان کو تنگ بھی کیا جاتا شی ٹیمز کی طرف سے ایسے کئی خاتیوں کو نہ صرف ان کی نشاندہی کی گئی بلکہ ان کو گرفتار بھی کیا گیا اور میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارے شہر حدراباد کو اگر ایک پرامن اور ایک مضبوط شہر بنانا ہے اور اس کو ہندوستان کا سب سے بہترین شہر بنانا ہے تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ اس شہر میں بچنے والی خواتین کا مہیلاؤں کا تحفظ ہو یہاں کی بچیاں یہاں کے سکول کو جانے والے اور کالیج کو جانے والی ہماری بچیاں بلا خوف اپنے سکول اور اپنے کالیجز کو جائیں ان کو نہ صرف روڈ کے اوپر بلکہ ان کے گھر کے اندر کالیج کے پرمیسس میں سکول کے پرمیسس میں بھی ان کو تحفظ پہنچانا بہت ضروری ہے اور یہ بات میں مانتا ہوں کہ آج کے اس معاشرے میں برائیاں بہت بڑھ رہی ہیں اور اس کے ذمہ دار بہت زیادہ مرد حضرات ہیں اور مرد حضرات اس طرح کے کرائم میں حصہ اس لئے لیتے ہیں کیونکہ ایک تو ان میں مورلز کا خاتمہ ہوتے جا رہا ہے گھر میں ان کو اچھا ماحول نہیں ملتا اور ایک انسان کو سب سے بڑی چیز جو گناہ سے روکتی ہے وہ اس میں اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہونا اور اگر کوئی انسان میں برائی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ گناہ کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اسی لئے اس پراشوب دور میں اس شی ٹیم کا وجود ملانا اور اس کو کامیابی کے ساتھ چلانا یقیناً یہ خابل مبارک بات ہے خابل اتمنان ہے اور میں مبارک بات دیتا ہوں محترم جناب انجنی کمار صاحب کو اور خاص طور سے محترمہ شیقہ گول صاحبہ کو کہ ان کی بہت زیادہ دلچسپی اور انٹرس کی وجہ سے یہ کام کامیابی سے چل رہا ہے کیونکہ میں نے ایسے تین چار کیسز میں دیکھا جہاں پر ایک سکول میں ایک معصوم بچے کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی تو فوراں وہاں پر شی ٹیم اور پولیس کے لوگ حرکت میں آئے اس کے بعد میں نے کمیشنر پولیس صاحب سے رابطہ پیدا کر کے اس علاقے کے پورے گورنمنٹ کے کالجز میں ایک پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا اور جیسا ہی ہم نے پروگرام شروع کیا ایک انسپیکٹر تھے لیڈی انسپیکٹر وہ ڈائس پر آئے اور ان بچیوں سے پوچھا کہ آپ ہم کو جانتے ہیں تو ایک ہی آواز میں تمام بچیوں نے کہا کہ ہاں آپ شی ٹیم سے ہیں انہوں نے نمبر پوچھا تو پورے بچیوں نے ایک ہی آواز میں بتایا کہ اس نمبر پر ہم فون کر سکتے ہیں تو یہ بہترین کام ہے اور ہم کو اپنے شہر کو پر امن رکھنا ہے یہاں کے خواتین کا تحافظ کرنا ہے اور ساتھی ساتھ ان لوگوں کو جن کے دماغ میں فطور ہے ان کو بھی یہ پتا چل گیا ہے کہ وہ غلطیاں کر کے گناہ کر کے بچ نہیں سکتے میں اس موقع پر ہمارے کتوال صاحب سے اور میڈم سے ریکویسٹ کروں گا کہ زیادہ توجہ آپ کو سائبر کرائم کی طرف دینے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ سائبر کرائم کے ذریعے جو ہمارا جو از سیاستدان بحیثت ایک اپنے پارلیمان جو ہم کو مشاہدہ ہوتا ہے جو ہمارے سے لوگ آ کر ملاقات کرتے ہیں زیادہ تر ہمارے معصوم بچیوں کے ساتھ ان کا استحصال ان کا ایکسپلائٹیشن کہیے سائبر کرائم کے ذریعے چاہے وہ فیس بک کو ہیک کر کے یا پھر ان کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کو ہیک کر کے ان کے تصاویر اس کو ہیک کر کے ایسے کئی کرمنل ذہن رکھنے والے مرد حضرات ہیں جو اس طرح سے کسی کا ایکسپلائٹیشن یا استحصال کرنا چاہتے ہیں اور دوہزار سترہ کی ان سی آر بی کا ڈیٹا بھی آیا آسام کے بعد سب سے زیادہ سائبر کرائم تلنگانہ میں ہوا ہم کو اس پر اور توجہ دینے کی ضرورت ہے میں پھر سے مبارک بات دیتا ہوں آپ تمام کو اور اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں پر آئے آپ سے ایک بھی اور ایک گزارش کروں گا کہ جہاں کہیں بھی آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کسی خواتین یا بچی کے ساتھ چھیر چھار ہوتی ہے یا پھر اس کو تکلیف دی جا رہی ہے تو آپ بلا خوف شی ٹیم کے نمبرز پر کانٹیک کریے ان کو استعمال کریے ہم کو بھی بتائیے تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس شہر میں بسنے والی ہماری ہر بیٹی ہماری ہر بہو ہر مہیلہ ہر خاتون ہماری بچی آرام سے پر امن اور پرسکون طریقے سے اپنی زندگی گزار سکے یہ ایک کامیاب شہر کے لیے بہت ضروری ہے میں پھر سے تمام پولیس کے حدوداروں کو ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آنے کی دعوت دی واخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين تاکہ مجھے آنے کی دعوتا ہے ہماری ہر بھی موسیقی